باغِ فدق کس کی ملکیت تھا اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جبرن یہ باغ سیدہ سے لیا اور پھر غیور صاحب نے ساتھی یہ پوچھا کہ کیا اسی ناراضگی کی وجہ سے کیا حضرت فاطمہ تو زہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمایا کہ میرے جنازہ میں وہ شامل نہ ہوں کیا اس طرح کے کوئی الفاظ حدیث پاک میں ملتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ایسے سوالات ہیں قبلہ صابری صاحب کے جو بار بار روپیٹ ہو چکے ہیں لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس پر چونکہ بعض ٹی وی جو چینلز ہیں وہ بار بار غلط فہمیاں پھیلاتے ہیں جی جی تو اسی وجہ سے پھر پوچھنا پڑتا ہے لوگوں کو تو شہداد صاحب کا سوال یہ ہے کہ فدق جو ہے وہ کس کا تھا جی جی اس سلسلے میں یہ گزارش ہے کہ فدق جو ہے یہ مدینہ منورہ کے حوالی میں گرد و نوا میں جو یہودیوں کی بستیاں ہیں خیبر کی بستی اور اسی طرح فدق وغیرہ یہ وہ علاقہ ہے جو یہودیوں کا ملک تھا اور یہودی بڑے بڑے تاجر تھے جب ہمارے پیارے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم عجرت کر کے مدینہ منورہ میں آئے ہیں تو یہ بنی اسرائیلی جو ہیں یہ مدینہ منورہ میں رہتے تھے اصلا تو یہ فلسطینی اس علاقے سے ہی تھے لیکن یہ مدینہ منورہ میں آکے رہتے تھے یعنی صدیوں سے اور یہ وہاں باد تھے اور تجارت پر اور ان کے بڑے بڑے قلعے تھے وہاں احادیث میں آپ کو پتہ ہے اس کا ثبوت ہے جو وضوہ خیبر ہوا تو ان کے قلعے قموس وغیرہ سر انہی تھے وہ تو باقاعدہ ان کے اپنی فورس تھی فوج بنائی ہوئی تھی اور پورا مطلب ہے ان کا جو وہاں کی ایکنومکس تھی تجارت تھی اس پر ان کا قبضہ تھا پورا بڑے بڑے جو انسار تھے چودری وہاں کے اور رئیس لوگ وہ بھی ان سے جکڑے ہوئے تھے کرزوں میں اور ان سے ہی سب ان کے نوکرییں کرتے تھے تو یہ لوگ اس علاقے کے بھی مالک تھے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان علاقوں کو فتح فرمایا اس کے لئے بقاعدہ جنگ ہوئی یعنی ان لوگوں نے یہودیوں نے بقاعدہ جنگ ہوئی یعنی ان لوگوں نے یہودیوں نے ہار نہیں مانی بقاعدہ مقابلہ کرتے رہے قلعہ بند ہو کے بھی لڑائی ہوتی رہی اچھا اب یہ ہے کہ فتح کا علاقہ ایسا ہے کہ جو بقاعدہ غنیمت میں نہیں آیا یعنی لڑائی میں جیسا کہ بیت المال کا حصہ بنتا ہے غنیمت اور جنگ کر کے جو اس پر علاقے پر قبضہ ہوتا ہے یا اس کے اموال لیے جاتے اس طرح نہیں جو انہوں نے بطور گفت یا بطور توفہ پیش کر دیا اس کو قرآن کی اسطلاح میں مال فی کہا جاتا ہے تو یہ فدق کا ایریا جو ہے علاقہ باغات وغیرہ تھے یہ وہ مال فدق ہے مال فی ہے جی فدق کی بستی جو ہے اور اس کے باغات جو ہے قرآن مقدس نے جہاں پہ صدقات کے مسارف بیان فرمائے اور بیت المال سے جو جو اس سے بیان فرمائے وہاں قرآن مقدس نے مال فی کے مسارف بھی بیان فرمائے کہ مال فی کی حقیقت کیا ہے اور اس کے مسارف کیا ہیں کہ اس سے جو مال ملے گا تو اس کو خرچ کہاں کیا جائے گا تو قرآن پاک نے کہا ہے ما فاللہ علا رسولہ من اہل القرآن فلللہ ولی رسولے ولی ذلقربہ ولیتامہ ولیتامہ ولیمساکین وابن السبیل قیلا یکون دولتم بین الاغنیائے منکم وما آتاکم الرسول فخضوہو وما نہاکمانو فنتاکم اب یہاں پہ مال فی کا مصداق میں نے پہلے آپ کے اسام نے ارز کر دیا کہ وہ یہ ہے کہ جوہاں جو کفار ہیں وہ لڑائی کے بغیر جو مال یا علاقہ جو جائدات جو ہے نا وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد کریں یا آپ کے جو بھیجے ہوئے سپاس آلہ رہیں یا عمرہ ہیں ان کے سپرد کر دیں تو ان کا یہ حکم ہے اب قرآن پاک میں واضح طور پر یہ فرما دیا کہ یہ بغیر لڑائی کے جو کچھ حاصل ہو گیا ہے نا پیش کر دیا اہل قرآن بستی والوں نے وہ للہ ہے وہ اللہ کا ہے ولی رسول اور رسول کا ہے اور اور ضویل قربہ کا ہے اور یتامہ کا ہے اور مساکین کا ہے اور مسافروں کا ہے آگے یہ حکمت بھی بیان کر دی یہ جو اتنے بانٹ بانٹ کے اور اتنے مسارف ہم بیان کرتے ہیں کہ یتیموں کو دو مسکینوں کو دو مسافروں کو دو ٹھیک ہے اس لیے کرتے ہیں کہ تاکہ دولت چند ہاتھوں میں سمٹ کے نہ رہ جائے اس کو ہم پھیرنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے یعنی ارتقاس جو ہے دولت کا کہ خزانے جمع کر کے کوئی بڑا وڈیرہ بن جائے مال دولت لے کر یہ ہم نہیں چاہتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ دولت کو پھیرو اللہ تعالیٰ کو پسند دیئے ہیں کہ دولت کا ارتقاس نہ ہو کہ کہیں تو وہ بالکل خو بن جائے خزانے بن جائے اور کوئی لوگ روٹی کو بھی ترسیں اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ دولت ہم نے دیئے اس کو پھیرو اگر یا کے لیے صرف نہیں ہے اس کی یتامہ مساکین مسافرین سب پر اس کو تقسیم کرو اب سرکار دولم علیہ السلام مال فیع سے اپنے لیے اپنے زلقربہ کے لیے بھی اس میں سے عصہ لیتے تھے لیکن سب سے پہلے وہاں للہ فرما دیا گیا ولی رسول بعد میں ولی ذلقربہ بعد میں یتامہ بعد میں مساکین بعد میں یہ ترتیب ہے اب اس کو یہ سمجھنا کہ یہ رسول اللہ کی ذاتی ملک آ گیا یہ بات غلط ہے للہ جب کہہ دیا تو اس کا مطلب یہ نکلا کہ مال یہ بھی بیت المال کہی ہے لیکن یہ ذاتی جو اخراجات ہیں اس میں آ سکتا ہے رسول اللہ صلی اللہ کے اس میں آپ اس مال میں تصرف کر سکتے ہیں یعنی ذاتی طور پر اپنے لیے بھی خرچ کر سکتے ہیں اپنے قرابتداروں کے لیے بھی خرچ کر سکتے ہیں مگر پہلی مد کیا ہے کہ للہ جب للہ ہو گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ذاتی ملک یہ بھی نہیں رہے گا ملک یہ خدا کہی ہے لیکن یہ ایسا ملک ہے جو لڑائی کے بغیر حاصل ہوا اس میں آپ تصرف کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی اس میں تصرف ذاتی بھی کر سکتے ہیں اپنے لیے بھی اس میں سے خرچہ لے سکتے ہیں اپنی بیویوں کے لیے لے سکتے ہیں بیٹیوں کے لیے لے سکتے ہیں اپنے قرابتداروں کے لیے لے سکتے ہیں پھر یتامہ بھی مساکین بھی اور مسافر فیس بیلاللہ بھی سب اس میں داخل آگئے ٹھیک ہے جی یہ قرآن پاک کا حکم ہے اب یہ قرآن پاک نے مال فیہ کا جو مسئلہ ہے یہ مولویوں پر نہیں چھوڑ دیا تھا کہ چودویں صدی پندری صدی میں وہ اپنے ٹوکے اور چھوڑیاں لے کر بیٹھ جائیں اور اس کے اس سے کٹ کٹ کہتے رہے فلانے کا تا فلانے کا تا اس کا تا اس کا تا یہ چونکہ مال فیہ کا معاملہ اور یہ اس کا جو حکم ہے یہ جب ہوا نبی پاک کے سامنے تو اس کی تقسیم اور اس کا حکم بھی قرآن نے کر دیا ہے اس کے بارے میں جو لوگ اس کو رسول اللہ کی ملک قرار دیتے ہیں اور پھر اس پر جو ہے کہتے ہیں جی وہ ورسہ میں چلا گیا وہ ادھر جانا تھا ادھر جانا تھا یہ بالکل بات غلط ہے اس کے کوئی اصل ہی نہیں ہے کیونکہ قرآن پاک نے اگر رسول اللہ صلی اللہ کا ملک کرنا تھا ٹھیک ہے تو پھر سب سے پہلے اللہ کا کیا مطلب ہے اچھا لرسول ہی صرف ہوتا ٹھیک ہے جو پھر اس کے بعد والیتامہ والمساکین وابن السبیل کا کیا مطلب ہے وہ تو صدقات واجبہ میں سب میں بیان ہوتا ہے اگر اس کا حکم بالکل ہی الگ تھا تو پھر یہ مسارف سارے اس کے ساتھ کیوں بیان کیے گئے مال فیقلی قرآن پاک کا کلام طرز تو خود بتا رہا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کے لئے خاص اس میں یہ فرق ہے کہ یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اپنے ذاتی تصرف میں بھی لا سکتے ہیں لیکن ملک یہ بھی اللہ کا ہے ٹھیک ہے جی نبی پاک علیہ السلام اس سے ہی اپنی ازواج کے لئے بھی اور اپنے اقربہ کے لئے بھی جیسے حکم تھا قرآن کا حضرت عباس کے لئے بھی حضرت عباس اپنے چچا کے لئے اور اسی طرح حضرت جعفر کے لئے بھی حضرت عقیل کے لئے بھی حضرت ابو بیدہ کی اولاد کے لئے بھی اور حضرت مغیرہ بن حارس بن عبد المطلب کے لئے بھی جو بھی خاندان تھا آپ کا ان چھپ کے لئے آپ اس میں سے حصہ دیتے تھے ان کو بھی اور حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جس وقت آپ امیر المومنین بنے تو ایک رائی کے دانے برابر بھی معمولی سے معمولی بھی آپ نے چینجنگ نہیں کی مالی امور میں بھی اور انتظامی امور میں بھی اور کسی قسم کے قانونی امور میں بھی جیسے نبی کریم علیہ السلام نے جاری کر رکھا تھا انتظامات جاری کیے تھے حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اسی طریقے پر اس کی جاری رکھا اور یہاں تک کہ آپ اٹھا کے دیکھیں کتابیں احادیث مبارکہ میں حضرت عسامہ کا لشکر جو نبی کریم علیہ السلام اپنی حیات مبارکہ کے آخری دنوں میں جس کو آپ نے جانے کے لیے مقرر کر دیا تھا کہ وہ جائے اور وہ کچھ فاصلے پر جب ان کو خبر پہنچی سرکار کی زیادہ علالت کی اور اس کے بعد مفصال کی تو وہ لشکر وہاں رک گیا حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صحابہ اکرام نے حتیٰ کے آلِ بیت نے بھی یہ کہا کہ اس وقت کیسر کے خلاف یہ لشکر جو جاری کرنا ہے اتنا بڑا لشکر بھیج کر مدینہ منورہ جو ہے اس میں خطرہ محسوس ہوگا کہ مدینہ اگر لشکر سے خالی ہو گیا ہماری فوج سے خالی ہو گیا تو دشمنان اسلام نبی پاک علیہ السلام کے بعض مدینہ پر حملہ کر سکتے ہیں تو حضرت عبو بکر صدیق نے کیا جملہ کا کہ اگر مجھے یعنی میں مسلمانوں کا امیر ہوں مجھے یا میرے ساتھ یہاں بسنے والوں کو چنگلی جانور پھاڑ کھائیں تب بھی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمر کو تبدیل نہیں کر سکتا لشکر عسامہ کو جانا ہی پڑے گا جیسے عسامہ کو تو حضرت عبو بکر صدیق اس بارے میں اتنے سخت بابند تھے کہ آپ کسی عمر میں بھی تبدیلی نہیں فرماتے تھے پھر جو لوگ آمیانہ باس سے اس مسئلے میں کرتے ہیں جی انہوں نے چھین لیا اب چھیننا کس سے تھا وہ تو بیت المال کا تھا اس میں جو حصہ تھا اہل بیت اطہار کے لیے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس مال سے ان کی خدمت کرتے تھے اس پر تولیت خلفاء راشدین نے بھی حضرت عباس کی اور حضرت علی المرتضیٰ کی ہی فرمائی کہ آپ اس کے متولی بن جائیں اور جس طرح پر اہل بیت کے لیے حصہ نبی پاک علیہ السلام دیتے تھے آپ میں دے دے کریں اب آپ کو بات سمجھا گی جناب اس بارے میں بقاعدہ احادیث مبارکہ کے اندر بھی اس کی تفصیل موجود ہے کہ تولیت کے مسئلے پر حضرت عباس حضرت علیہ میں خود بڑی لڑائی ہو گئی اس میں اس کا ثبوت موجود ہے اس کا فیصلہ بھی حضرت فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ نے ان کے درمیان بھی فرمایا کرتے تھے وہ چچا بتیجہ بس میں ایک دوسرے کو بہت مرابلا بھی کہہ دیتے تھے تو حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ان مالی امور میں کسی قسم کا بھی کوئی تصرف یا تبدیلی نہیں فرمائی اب یہاں غلق فہم پھیلائی جاتی ہے جی وہ تو ان کا ورسہ تھا وہ ملک تھا نبی کریم علیہ السلام کا تو ان کو دینا چاہیے تھا حضرت عبو بکر صدیق کو تو نبی کریم علیہ السلام کا اگر ورسہ ہوتا تو دینے نہ دینے کا کیا سوال تھا وہ دے چکے ہوتے وہ تو ان کے قبضے میں ہوتا وہ تو کتنے سال تک فتح خیبر کے بعد اور ان عبادیوں کی فتح کے بعد جب یہ تصرف میں آ گیا تھا مال ہے تو نبی کریم علیہ السلام اس وقت تک وہ ہبا کرتے ہیں تب بھی ہبے میں بھی تملیق ضروری ہے مالک ہوتے وہ کس نے چھینا ان سے ورسہ تھا اور اس میں نبی کریم علیہ السلام نے اگر کوئی چیز ان کو ورسہ کے طور پر دی ہے یا کوئی ورسہ تو ظاہر ہے کہ جب حضور کا وصال ہوگا ترکہ تو تب تقسیم ہوگا ویسے ہی تو حضور نبی کریم علیہ السلام ان امور میں مستثناء ہیں آپ جانتے ہیں کہ حضور کا ترکہ تقسیم نہیں ہوا نبی کریم علیہ السلام تو اس طرح زندہ ہیں کہ آپ کی بیویوں کو دوسرا نکاح کرنے کی اجازت بھی نہیں ہے حالانکہ شہدہ زندہ ہیں مگر شہدہ کی بیویاں بعد از انکذائے عدد نکاح کر سکتی ہیں نبی کریم علیہ السلام ان سے بھی بڑھ داری سندہ سے زندہ ہیں کہ آپ کی بیویاں انکذائے عدد کے بعد عدد پوری ہو جانے کے بعد بھی نکاح نہیں فرما سکتی تو ترکہ بھی نہیں بٹھا ورسہ تقسیم نہیں ہوا اور اسی طرح آپ کی ازواج متحرات کا آگے نکاح بھی جائز نہیں ہے اور اس کو صرف اس پر معمول کرنا کہ شاید اس میں سرکار کی حد تک ہے کہ آگے کوئی ان سے نکاح کرے یہ بات نہیں ہے صرف اس میں اس بات کا بھی دخل ہے کہ حضور اپنی حیات حصی کے ساتھ ایک لمحے کے بعد حضور جو ہے وہ زندہ ہیں اور نبی کریم علیہ السلام کا ورسہ بھی تقسیم نہیں ہوگا اور نبی کریم علیہ السلام کے ازواج متحرات پر بھی آبادن اس پر بعض لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ صرف اس سے کہ حضور کو عذیت نہ ہو ایک یہی وجہ ہے کہ ان کے ازواج متحرات کا آگے نکاح نہ ہو صرف یہ وجہ نہیں ہے اس لیے کہ بیوہ سے اگر کوئی نکاح کرتا ہے شرن جائز ہے نا نکاح کرتا ہے اور اس میں کوئی حتک کی بات ہو یا بیزتی کی بات ہو تو کتنی بیوائیں ہیں جن سے نبی کریم علیہ السلام نے خود بھی تو نکاح کی ہے صحیح ٹھیک ہے صرف یہ وجہ نہیں ہے اس کے اندر ایک وجہ یہ ہے عظمت کی بھی لیکن ایک مستقل وجہ یہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام حیات حصی کے ساتھ زندہ ہیں اس لیے کہ جو شہدہ زندہ ہیں جن کو مردہ کہنے سے بھی منع فرمایا گیا ان کی بیویوں کو اجازت ہے مگر پیارے مصطفیٰ کی حیات ان سے بھی بڑھ کر ہے کہ آپ کے ازواج متحرات کو آپ کے عقد میں ہی رہنے کا حکم ہے اور وہ آگے ان سے نکاح کرنا جو ہے وہ حرام کر دیا گیا ان سے کوئی نکاح بھی نہیں کر سکتا جزاکم ٹھیک ہے جی اب یہاں آپ فرما رہے تھے کہ نبی پاہ صلی اللہ کی زندگی مبارک کا یہ موجزہ ہے کہ آپ کی زندگی کا انداز ایسا ہے کہ ازواج متحرات کو بھی نکاح سانی کی اجازت نہیں ہے نہیں ہے قرآن پاہ ماں کہانے لکو انتوزو رسول اللہ ولان تن کے ہو ازواجہ ہمیں بعدی ابدا ولان تن کے ہو ہے نا انتوزو رسول اللہ وضیعت بھی نہ دو اور نکاح بھی نہ کرو یہ ایک الگ سے حکم ہے مستقل اور نکاح نہ کرو ہمیشہ کے لیے ان کے ازواج سے نکاح جائز نہیں ہے تو اس میں حیات حصی اور حیات دنیویس سے بھی اعلیٰ حیات ہے جو نبی پاہ صلی اللہ علیہ وسلم تو زندگی کے حکام ہیں جو آپ پر جاری ہوئے ہیں ورنہ ازواج متحرات کے حقوق کو کس طرح شریعت نے الگ سے روک دیا جو نکاح بھی نہیں کر سکتی نکاح اس لئے نہیں کر سکتی کہ نبی کریم علیہ السلام حی ہیں زندہ ہیں آپ زندہ ہیں اور اس کا تقاضہ یہ ہے آپ کی عظمت کا بھی یہ تقاضہ ہے اور آپ کی حیات کا بھی یہ تقاضہ ہے کہ آپ کے ازواج سے نکاح بھی نہیں ہوگا اور جب نکاح نہیں ہوگا تو پھر ترکہ بھی نہیں تقسیم ہوگا اور پھر ترکہ صرف یہ ہی نہیں کہ بیٹی کو نہیں ملے گا بیویوں کو بھی نہیں ملے گا حضرت ابوبکر صدیق محضر اللہ اگر اس کو حکم کو روکنے والے ہوتے ہوئے سے تو اس کا تصور بھی نہیں ہو سکتا جو شخص اپنی زندگی میں ایک فدر کیا چیز ہے جس نے زندگی پہلے سانس جب اسلام قبول کیا ہے تو ہزاروں ہزار دینار اور درم آپ کے قدموں پیش کی ہیں ہجرت کے موقع پر پیش کی ہیں پھر ہر مرحلے پر رسول اللہ پر سب کچھ نصار کیا ہے اس سے یہ کیسے تصور کیا جا سکتا ہے کہ وہ مال روکے اور روکے بھی وہ جو اس کا پھر بھی آپ نہیں لے سکتا وہ یعنی یہ قابل غور بات ہے کہ روکے گا بھی کس لی ہے یعنی خود لے لے گا وہ تمہ ہوگا اس کو کہ میں مال ان کو نہ دوں خود لے لوں خود لے لیں سکتے کیونکہ بیت المال کا ہے صحیح ٹھیک ہے جی خود بھی نہیں لیں گے پھر اپنی بیٹی ہے اپنے بیٹے ہیں ان کو بھی نہیں دے سکتے دیکھو نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طرقہ اگر تقسیم ہوتا تو خاتون جنت کے ساتھ جو حضور کی بیویاں ہیں تو ان کا حق نہیں تھا بیویوں کا جب بیٹا نہیں ہوتا صرف ایک بیٹی ہو بارس اگر کیونکہ اس وقت تک باقی بیٹے بیٹیاں تو سرکار کے وہ حصال فرما چکے تھے تو قرآن مقدس دیکھیں کہ بیوی کا حصہ اس میں نہیں ہوتا تو بیویاں بھی تو دعوے دار ہو سکتی تھی نا اس بات کی کہ ہمیں بھی دیجئے جی زوج اگر کسی کا فوت ہوتا ہے تو زوجہ جو ہے جس صورت میں کہ زوجہ ایک بیٹی چھوڑتا ہے تو اس صورت میں کیا ان عزواج کا حق نہیں قرآن مقدس نے حصہ مقرر نہیں کیا ان کا پڑھے نا یوسی کم اللہ فی اولادکم لزاکرم اس میں ان کا حصہ مقرر ہے لیکن عزواجی متحرات میں کسی نے مطالبہ نہیں کیا کیا ان کے مجھ سمجھتی تھی اس بات کو کہ ہمیں تو رب تعالیٰ نکاح سے بھی منع کیا ہے حضور کی عقد میں ہم بیٹھی ہیں اور حضور حیات ہیں ٹھیک ہے تو ایک تو آپ کا ترکہ تقسیم نہیں ہوا عزواج کے نکاح جائز نہیں ہے رہ گیا مسئلہ یہ کہ پھر اس کا حکم تھا کیا حکم یہ تھا کہ جو حصہ یتیموں مسکینوں مسافروں اور اس کے ساتھ ساتھ قرابتداروں سرکار کے عزیزوں کے لیے مقرر تھا حضور نے فرمایا تھا اس کی تولیت بقاعدہ اہل بیت پاس رہی اہل بیت اتھار مولا علی شریف خدا کررم اللہ تعالی وجہ القریم حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو یہی اس پر تولیت تھی ان کے پاس اور یہی اس کو اسی طرح تقسیم کرتے جس طرح رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ تقسیم کرتے تھے اور وہاں سے لے کر کے جب مکمل طور پر حضرت عمام حسن مجتمع رضی اللہ تعالیٰ عرش مقام کی حکومت قائم ہوئی یا حضرت مولا پاک کی اپنی حکومت قائم ہوئی تب بھی انہوں نے ایک پائی کا بھی تصرف حضرت عبو بطر صندیق سے آگے پیچھے نہیں کیا جس طرح انہوں نے اس میں عصہ مقرر کر رکھا تھا اور تولیت تھی اسی طرح مولا علی شریف خدا اس کو تقسیم کرتے ہیں اسی طرح عمام حسن مجتمع نے تقسیم کیا کبھی اس پر آپ نے قبضہ نہیں کیا اور کبھی کچھ نہیں اور بعض روایات میں جو یہ لفظاتیں ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ ہم آپ کو دیتے ہیں اس کا تولیت کہاتا ہے کہ اس کا ولی جو ہے نا تقسیم کرنے والا یعنی ٹرسٹ کی چیرمین ہی کس کو دے دیں کہ وہ اس کو تقسیم کر دیں اب ٹرسٹ کا چیرمین بھی کوئی بندہ ہو تو سارا آپ تو نہیں لے لیتا ہے جی تو یہ جو تولیت کا مسئلہ ہے یہاں تک بات تھی اس سے آگے ملکیت والی بات نہیں ہے رسول اللہ پر زکاة ہی فرض نہیں ہوئی اس لیے کہ مال رات بھی نہیں پڑتی تھی کہ آپ اس کو تقسیم فرما دیتے ہیں پہلے اپنے ملک تو آپ نے رکھا ہی نہیں اور پھر اس پر میں اس وقت میرے سامنے رابضی حضرات کی محتبر کتاب احتجاج تبرسی میرے پاس موجود ہے یہ عبی منصور احمد بن علی بن عبی طالب تبرسی من علماء القرن سادس کی کتاب ہے اور یہ مطبوغت احران میرے ہاتھ میں اس وقت موجود ہے اگر کیمرے پر قریب سے نظر پڑ سکے تو یہ کتاب کا صفحہ نمبر ایک سو چار ہے اس وقت احتجاج تبرسی متبوغت احران اور حدیث پاک سن لیجئے اس کے اندر بھی موجود ہے کہ ہم تو انبیاء کی جماعت ہیں ہم سونا چاندی گھر اور کوئی بھی مال اس کا ہم وارث نہیں کسی کو بناتے بلکہ ہم تو ہماری وراثت کتاب ہے حکمت ہے علم ہے نبوت ہے اور نبوت تو نبی پاک علیہ السلام پر ختم ہوگی نبوت جاری نہیں کتاب حکمت علم یہی ورثہ ہے اور یہ دیگر کتب میں یہ احتجاج تبرسی سیس وقت میں پیش کر رہا ہوں مہتبر ترین کتاب ہے رافضی ادرات کی اور یہ تہران کی چھپی ہوئی اصل کتاب ہے اور صفحہ نمبر اٹھ سو چار سے وہی حدیث پاک ہے جو اصول ابارے سیاستہ میں موجود ہے وہ یہاں بھی موجود ہے اور اس کو کسی نے چیلنج نہیں کیا حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ نے چیلنج نہیں کیا حضرت عباس نے چیلنج نہیں کیا کسی نے نہیں کہا کیوں کہ یہ مشہور ترین بات تھی سب شعبہ اکرام کو معلوم تھی نبی پاک علیہ السلام حضرت محمد جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو روایت کر رہے ہیں کہ نبی درم و دینار اور دار و اقاب نہیں چھوڑتے مال اموال یہ نبیوں کا ورثہ نہیں ہوتا اگر ان کا ورثہ یہ بن سکتا تو آپ اندازہ کریں کہ مدینہ تو امپائر تھا اس وقت تو سلطنت بن گئی جس نے کیسر و کسرہ کو نکیلے ڈال دی تھی اس وقت پھر کیا وہ صرف ایک فدق ہی نکلتا ورثے سے ورثہ اگر ہوتا مصطفیٰ کریم علیہ السلام چھوڑتے ہیں تو پھر وہ کیا صرف ایک فدق ہی تھا جو اس کا بنتا ورثہ بن جاتا پھر تو اس وقت امپائر قائم ہو گیا تھا اس صورت کے اندر تو جناب بے شمار جتنا مال و امبال تھا وہ پھر جتنا فتوحات بعد میں ہوئیں یہ بھی آپ اندازہ فرمایا کہتے ہیں تمہیں فاروق نے تو ایران تک فتح فرمایا تو انہوں نے کیا کوئی جو اموال آئے ہیں ان کو کسی کے ملک کیا بلکہ آپ نے تھے حضرت عمر بن آس جو مصر میں گورنر قائم تھے تو انہوں نے کہا کہ مجھے کوئی گفٹ آئے ہیں تو میں اپنے اس وقت فرمایا تمہیں گفٹ اس لیے آئے ہیں کہ تم آس کے بیٹے ہو اس لیے آئے ہیں کہ تم گورنر ہو حکومت اسلامیہ مدینہ کے تو یہ گفٹ بھی تمہارا ذاتی ملک نہیں ہو سکتا کیونکہ بہت ایسیت گورنر جب تمہیں گفٹ دیا گئے ہیں بیت المال میں جمع کی جائیں گے خلفائر عاشدین نے یہ قانون مقرر کیا تھا کہ تمہاری اگر سرکاری حیثیت کے ساتھ جب تمہیں مل رہے ہیں اور اس پر وہ دلیل پیش کرتے تھے کہ نبی پاک علیہ السلام کے گفٹ جب بیت المال کے گئے ہیں تو اب کون ہے جو ان گفٹ کو اپنے لیے روکے گا وہ سب بیت المال کے اندر جائیں گے تمہاری ذاتی حیثیت کیا ہے کہ جس پر تمہاری ذاتی حیثیت پر تمہیں لوگ اتنی تر بڑے گفٹ پیش کر رہے ہیں نبی کریم علیہ السلام نے جو طریقہ مالیہ واضح فرما دیا ہے خلفاء راشدین نے اس میں کوئی کسی قسم کا تصور نہیں کیا اب رہ رہی ہے یہ سوال لوگ یہ اس پر باز جو کرتے ہیں تو زیادہ تر یہ بات کہتے ہیں کہ اس بارے میں حضرت خاتون جنت سرکار نے اس کا مطالبہ پیش کیا تو مطالبہ پیش کرنا کو منع نہیں ہے حضرت خاتون جنت نے تو اپنے اببا جان سے ایک خادم کا بھی سوال کیا تھا حادث سیعہ میں موجود ہے یہاں بھی موجود ہے تصویح فاطمہ علیہ روایت رابسیت رات کی کتاب میں موجود ہے تو نبی پاک علیہ السلام نے ایک خادم بھی نہیں دیا حالانکہ وہ مجاہدین کو دیتے تھے اپنی بیٹی کو نہیں دیا اور فرمایا بیٹی اگر تم تھکتی ہو کام سے تو تصویح پڑھ لیا کرو سبحان اللہ الحمدللہ پڑھو سبحان اللہ تو اس سے مطالبہ کرنا کوئی منع نہیں ہے اگر آپ کے ذہن میں یہ بات تھی کہ مجھے یہ بطور ورثہ لے لینا چاہیے تو مطالبہ کرنا کوئی منع نہیں ہے کوئی غلط نہیں ہے لیکن اس میں حضرت وہ جو جیسے غیور صاحب نے بھی پوچھا کہ سیدہ ناراض ہوئی اور انہوں نے فرمایا کہ سیدہ سیدی کی اکبر میرے جنازے میں نہ آئیں یہ کسی جگہ پہ کوئی جملہ اس طرح کا ہے موجود یا خامخواہ قطع طور پہ نہیں ہے دیکھئے سیدہ سے یہ توقع کرنا کہ وہ حدیث پاک سنیں اپنے ابباجان کی اور اس پر وہ رد عمل کریں یہ تو ایک عام جو نبی پاک علیہ السلام کی امت میں سے بیٹیاں ہیں کیا وہ غصہ کرتی ہیں حضور کی اقوال سن کر اب پردے کا محکم بیان کر رہے تھے کوئی بچی ہماری اتنی اس پر غصے ہو جائے گا نہیں ہمیں کیوں پابند کیا گیا ہے مردوں کو نہیں کیا گیا تو نہیں کریں گی ہم پردہ امت پابند ہے نا اب کوئی ورثہ پورا ورثہ باپ کا مانتی ہے کوئی عورت جن کو نصف حصہ قرار دیا گیا ہے جن کے لئے وہ کہیں کیوں جی امادے ہیں کوئی آپ کو بھی پتا ہے کہ ایک بڑے ڈاکٹر صاحب بھی کہتے تھے یہ بھی پورا آدمی ہوتا ہے آدھا نہیں ہوتا عورت کے بارے میں تو کیا کوئی پورا دلا سکتا ہے جی لزاکرہ مثل حضل ان سیائن جو ہے تو اب کوئی اس پر اکڑے گا یا کوئی اس پر غصہ کرے گا یہ بات جو ہے اس کے اندر بڑا غلو کیا جا رہا ہے حضرت خاتون جنت سے یہ توقع کرنا ان کا اتنا بڑا مقام ہے وہ گہوارہ نبوی کی تربیت جافتہ ہیں نبی پاک علیہ السلام سے جو کچھ انہوں نے سیکھا ہے یہ بات ممکن ہو سکتی ہے کہ وہ اس بات سے متعلق نہ ہوں انہوں نے جب بات کی ہے تو حدیث پاک پیش کر دی گئی اس کے جواب میں حضرت مولا علی شریف خدا یا کوئی دوسرے کوئی بھی حضرات اتنے اتنے صحابہ علم تھے کسی نے بھی یہ نہیں کہا کہ یہ حدیث نہیں ہے اور پھر آپ نے نہ صرف یہ کہ حضرت خاتون جنت کو یہ سنائی بلکہ ازواج متحرات کو بھی یہ سنا دی اور کسی نے اس پر کوئی مالی مطالبہ نہیں کیا کوئی برابری کی بات نہیں کی پھر کیسی مسئلہ ہی نہیں ہے بعض لوگ ایسی اوٹ پٹانگ باتیں کرتے جی اور منصوب کر دیتے ہیں حضرت خاتون جنت کی طرف کے انہوں نے کہا کہ آپ کا ورثت تقسیم ہوگا آپ کے بیٹے بیٹیاں وارث ہوں گے تو رسول اللہ کے کیوں نہیں ہوں گے جی تو حضرت ابو بکر صدیق اور رسول اللہ ایک جیسے ہیں یہ کسی نے بتایا ہے حضرت ابو بکر صدیق تو صدقات دیتے تھے ان پر صدقات فرض ہوتی تھی وہ صدقات کرتے تھے نبی پاک علیہ السلام تو صدقات فرض ہوتی ہے نبی پاک علیہ السلام شریعت کے کتنے حکام میں مستثناء ہیں جی آپ کے لئے حکم خاص ہیں یہ ایک عام بات جو کہ شریعت کے اتنے حکام آتے ہیں وہ کسی کو نظر ہی نہیں آتی کہ کتنے حکام میں سرکارت والم علیہ السلام مستثناء ہیں حضرت کی ازواج کتنی ہیں تو یہ ابو بکر صدیق وہ کر سکتے ہیں جو نبی پاک علیہ السلام کر رہے ہیں تو حضور نبی کریم علیہ السلام کے حکام خاص ہیں اس بارے میں بھی حکام آپ کے لئے خاص ہیں اور آپ نے خود فرمائے ہیں اہمہ اہل بیعت اس کو تسلیم فرمارے ہیں اس پر خامخواہ چیبہ جب ہی ہونا اور اس کو ایک مسئلہ بنانا یہ تو لوگوں ایک قسم کا الیکشن لڑھ رہے ہیں اور ایک پولیٹکس کر رہے ہیں اس مسئلے پر اس میں شریعت کی کوئی بات نہیں کر رہے ہیں سیاست کر رہے ہیں اور کام خواہ لوگوں کو مشتہل کرنے کے لئے اور ایک جناب جذبات رکھ لانے کے لئے ابو بکر صدیق جیسا بندہ جس نے مالوں منال تو کیا ہر چیز سرکار کی بارگاہ میں پیش کر دی اس سے یہ توقع کرنا کہ وہ کوئی حق شریعت نے ان کا مقرد کر رکھا اور وہ نرکے پھر خود بھی نہ لے سکیں دیکھو نا تمہا تو کوئی کرے تو اپنے لئے نا کوئی ثابت تو کرے کہ انہوں نے اپنے لئے لی بیٹے اپنے موجود تھے کسی کے لئے خلافت کا کوئی اشارہ نہیں کیا جی یعنی ان کی بے نفسی دیکھیں آپ کہ بیٹے موجود تھے کسی لئے کوئی خلافت کا اشارہ کیا شورہ پر چھوڑا جیسے مسئلہ تھا اسی طرح شورہ پر چھوڑا اور شورہ نے حضر فاروق عظم کے لئے کا نام لیا آپ کو اس کی فکر ہی نہیں آپ تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رضا کے لئے جو کچھ کیا اور قرآن مقدس نے کہا ہے کہ یہ بندہ اس طرح کا ہے ہی نہیں تو اول دن سے قربانیوں کے لئے بنے تھے اور آخر دن تک قربانیاں پیش کرتے گئے آج وہ ہمارے طرف سے تحیت و سلام کے مستحق ہیں جو رب نے بھی ان کے لئے لکھا ہے قیامت کے دن بھی آج وہ ہستی اس بات کی مستحق نہیں ہے کہ ہم ان کے قربانیوں کا صلح ان کو یہ پیش کریں کہ ان پر ہم اس قسم کی نفرین کے کلمات کہیں ان کی توازموں کو سلام پیش کرنا چاہیے جزاکم اللہ بڑا ہی کمپریہنسیو جواب پیش کیا